السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بحاظ البلد وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و اہل بیتی شجرت فی الجنہ اغسانها فی الدنيا فمن شاہ اتخذ الى ربه سبیلا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محببہ سدروشی پڑی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی گلے گلزار حرم زبدع آل حاشم نور سید ابرار حسین ابن علی دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں ارے اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی حق نے باطل کو بہر حال پنپنے نہ دیا اس چیز کا ہے اظہار حسین ابن علی ایک لانت ہے زمانے کے لیے فعل یزید ایک لانت ہے زمانے کے لیے فعل یزید ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی جہاں حق جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا جہاں حق جلوہ نما ہوگا وہاں تو ہوگا چار سو ہے تیرا دیدار حسین ابن علی خالق کائنات جل جلال ہو کی حمد و سنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم عمع جنت شہن شاہدین و ملت حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حسین کی ظہوری سادہ کی بیانیں عودیان تے صفتان دانات خان قرآنیں اس صورتان سپارے رنگ نبی دے جمال داوے لب کے لئے آمان کتھوں سونا تے رہنا اللہ اکبر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نظرانہ ارض کرنے کے بعد مقدر علماء زویل احتشام سادات کرام حاضرین و سامین مکرم اللہ کا شکر ہے اہلیان فراش کے زرہ تمام عظیم الشان سلانہ شہدائی کربلا کنفرنس انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاوینین کو حاضرین کو متعلقین کو جزے خیر اطاف فرمائے علماء کا ایک گلدستہ ہے ما شاءاللہ اور میں نے علامہ صاحب کبلہ سے ارز کیا کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ علماء کے نام آ جائیں یہ سعادت ہوتی ہے علماء حق سے محبت بندے کی نجات کے علامت حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات لکھی ہے مشکاہ شریف کی شہرہ میں آپ فرماتے ہیں ہم نے حدیثوں میں پڑا ہے کہ جس بندے کے سینے میں علماء حق کا عدب ہے فرما ہے مرتے دموں سے ضرور کلمہ نصیب ہوگا آج جو یلگار ہے اور کالیجز یونیورسٹیز اور جو لیبرل طبقہ اور جتنی نیچریت غالب آ رہی ہے اس میں سب سے بڑا حملہ جو مرضائیوں کا ہے دیگر بد مذاہب اور ایسی قوتوں کا ہے وہ سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں علماء حق کا کو کیونکہ انہیں پتا ہے چوری کرنے کے لیے چوکی دار کا مارنا ضروری ہے اور جب چوکی دار پر حملہ ہوگا تو پھر واردات صحیح ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے جو چوکی دار ہیں ان کا دل میں عدب ان کا احترام جس بندے کو نصیب ہو گیا سمجھو کہ اللہ نے اس کا بیڑا پار کر دی اللہ نے اس کی اور دیکھو ہم جو علماء ہیں یہ حقیقت بات ہے اور میں اپنے دل سے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ ہم ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی ہیں کمی سمجھتے ہیں نا ہم حضور کے کمی ہیں سبحانہ حضور علیہ حضرت شیر ربانی شرک اور شریف علی سرکار تھے نا تو آپ کے پاس نا ایک چودری صاحب آئے تو ذات کمی بھی آ گیا تو آپ نے کھانا دیا درویشوں کا کام ہی ہوتا ہے سبحان اللہ اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چلا آ فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا دسترخان دنیا میں رہ کر بھی بڑا ہوتا ہے اور زمین میں جا کر بھی دسترخان بڑا ہوتا ہے اللہ اکبر تو حضرت نے لنگر پیش کیا تو چوئی صاحب جو تھے وہ کھانا کھانے لگ پڑے تو وہ جو ساتھ آیا تھا تو وہ بچارہ پیچھے ہو کے بیٹھ کیا تھا حضرت نے فرمایا بھی تو بھی کھا لے عرض کی تیوزور میں کمی آتے اے چودری صاحبان اسی کٹھا نہیں کھانے ہاں جی آئے 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 آپ نے فرمایا بے لیا کھا لے کچھ نہیں ہوں دا کوئی ایسا مسئلہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہنے لگا سرکار میں چار دیار ایک اڈیڈن تے ساڑھے لاکھے جو رواج کوئی نہیں تے مہربانی کرو تے آپ نے نا پھر کمال شفقت فرمائی فرمایا پھر تو میرے نال کھا لے ہے جی تو میرے نال کھا لے عرض کی تی تے رونڈلا پیا تے حضور تسی کی تے تے میں کی تے وہ فرمایا کوئی نا تُو میرے نال کھا لے تُو بھی کمی ہیں تے میں بھی کمی ہیں فرق نہ ہے تُو چودری دا کمی ہیں تے میں مدینے والے دا تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے علماء کا عدب اپنی نظروں میں رکھو آپ کی نسلوں میں فیض جائے گا علماء کی محبت بندے کے بہت سارے بگڑے حالات صحیح کر دیتی ہے یہ میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں آج دس محرم ہے بڑا خاص دن ہے اور آج میرا یہاں پر آنا بہت مشکل تھا لیکن ظاہر ہے جہاں محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی رستے بنانے پڑتے ہیں اللہ اکبر قصور میں بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کوئی چھے بینے پہلے ٹائم لیا تھا لیکن اور بھی علماء تھے تو یہاں سے علامہ فرانسی علوی صاحب نے دیگر ساتھی انہیں ہمارے راجہ مشتاق صاحب ہیں ان کے حوالہ سے رابطہ ہوا تو مجھے آنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دسترخان پر اور اس جگہ پر کرم اور خاص کرم ہے بہربانی ہے ایک روحانی سکون ہوتا ہے تو میں بڑے تھوڑے وقت میں بہت ضروری غزار شاہت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آگے سفر کافی لمبا ہے واپس جانا ہے اور متصل مغرب سے پروگرام ہے لیکن آپ کے چہرے کی چمک اور آپ کا جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ سیکھنے والے ہیں آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے صرف اور صرف بات اتنی ہے آپ نے توجہ سے سننی ہے کہ رب سے جب مانگو نہ جب بھی رب سے مانگو تو رب سے ایک چیز ضرور مانگو اور وہ کیا ہے حضور کا پیار مانگو میں تربیت کے لئے عرض کر رہا ہوں جولی فلاو نا زندگی بڑی مختصر ہے لیکن حضور کی محبت مانگو حضور کی محبت مانگو کیونکہ سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بھلا کہ اللہ ہر نعمت بن مانگے بھی دے دیتا ہے لیکن حضور کا پیار مانگے بغیر نہیں دیتا ہے حضور کی محبت یہ مانگے بغیر ملتی نہیں اور یہ ایسی دولت ہے ایسی دولت ہے کہ جب یہ مل جائے گی تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا اگر آپ نے یہ دس پندرہ منٹ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنینا تو انشاءاللہ بہت سارا لنگر آپ کے مقدر میں ہوگا ہاں جی ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی اور یہ پروگرام ہی نہیں ہمارے ذہن میں کہ تقریر لگ جائے یا واہ واہ ہو جائے یا بلے بلے ہو جائے کیوں ہمیں اللہ تعالی کا فضل ہے اور صوفیاء نے جو تربیت کی ہے اس میں یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا سودہ رب سے اور جب رب سے سودہ ہوتا ہے تو پھر مرض کے مطابق دعائی دینی ہوتی ہے مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دینی ہوتی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی اللہ اکبر رسول اللہ کی جو سچی محبت ہے غور سے سننا نوجوان بھی بیٹھے ہیں وزرگ بھی بیٹھے ہیں وزرگ کی محبت جب بندے کے سینے میں آئے گی سارے مسئلہ لوجہیں مثلا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یار میرا عمل کرنا بڑا مشکل ہے نظر کو بچانا بڑا مشکل ہے سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے اچھا رزق حلال آج کے دور میں کمانا بڑا مشکل ہے ایک ہی نسخہ ہے دعا کر کہ تجھے رب اپنے حبیب کا پیار دے دے حضور کی محبت مل جائے پھر کوئی شئے مشکل نہیں ہے اب دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں دیکھیں جب رب کرم کرتا ہے تو دو چیزیں دیتا ہے ایک چیز یہ دیتا ہے کہ بندے کو منزل کا پتہ دیتا ہے منزل کا پتہ اسی لئے بار بار اہدن الصراط المستدیم منزل کا پتہ دیتا ہے اور دوسرا کرم کیا کرتا ہے بہت باریک بات ہے دوسرا فضل یہ ہوتا ہے کہ منزل کا پتہ ہو تو کرم کیا ہو وہاں پہنچنے کا شوک آ جائے وہاں جانے کا شوک آ جائے تو جب یہ دولت بندے کو مل جاتی ہے تو سمجھو وہ بندہ منزل پہ پہنچ گیا ہے یہ جو ذوق ہے شوک ہے محبت ہے یہ ہر رکاوٹ دور کر دیتا ہے ہر مشکل اس کے سامنے ہیچ ہے ہر قسم کا جتنا بھی بندہ جتنا بھی اس کو روکا جائے صرف اور صرف اس کے سینے میں ذوق کا دیا جل جائے محبت کا چراغ روشن ہو جائے تو سمجھو کہ وہ بندہ پہنچ گیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرا اور آپ کا تعلق ظاہر ہے ماں سے ہے عورت کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے شادی کے بعد سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جولی بھر جائے اس کو اولاد نصیب ہو جائے اور جب اس کو پریگننسی ہوتی ہے امید سے ہوتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے کبھی کہہ آتی ہے کبھی متلی آتی ہے کبھی درد ہوتے ہیں کبھی مسائل ہوتے ہیں نہ سونا اپنا نہ جگنا اپنا ہر قسم کا مسئلہ اسے درپیش ہوتا ہے اچھا پھر وہ پریز بھی کرتی ہے یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا یہ بھی نہیں کھانا تو وہ ایک اس سارے پراسس سے ذوق اور شوق سے گزرتی ہے کیوں اس کی نظر نو مہینے کے بعد اس منزل پر ہوتی ہے اس اولاد پر ہوتی ہے اور اس بچے پر ہوتی ہے کہ جو اسے نو مہینے کے بعد ملنے والا ہے تو اس ذوق اور شوق میں اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر درد برداشت کرتی ہے ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے لیکن رکتی پریز کرتی ہے کرتی جاتی ہے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اللہ کرے آپ کے سینے میں یہ چمک پہنچ جائے ایک بی بی حضرت ایک بی بی اگر اولاد کے لیے پریز کر سکتی ہے دکھ سہ سکتی ہے پریشانیاں عبور کر سکتی ہے جس امتی کی منزل رسول اللہ کا جلوہ ہو حضور کا چہرہ ہو کیا وہ نظر کو نہیں بچا سکتا کیا وہ حلال اپنا نہیں سکتا صرف اور صرف اس کے اندر یہ پہشان ہو اسے کوئی دیکھیں نا ہر بندے کے اندر ایک محبت ہے صرف کانٹا بدلنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مجازی محبت والا دنیاوی محبت والا جب اس کو محبت مل جاتی ہے یا کسی سے وہ محبت کرتا ہے تو رات کے ہندیرے میں فون آتا ہے تو باہر دوڑ جاتا ہے ایزی لوڈ پہ کراتا ہے نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات دیکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اور صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ محبت ہے اب غور کیجئے گا میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا ہاتھ مل جائے کوئی ایسا رہبر مل جائے جو اس کانٹے کو چینج کرے اور مجاز سے حقیقت میں بدلتے جب حقیقی محبت مل جاتی ہے تو حضرت پھر چہرہ سجانا مشکل نہیں پھر سنت اپنانا مشکل نہیں پھر لز کے حلال کمانا مشکل نہیں ہے کیوں محبت دنیاوی محبت میں اگر بندہ جان پہ کھیل سکتا ہے تو جب رسول اللہ کا پیار آئے تو کیا حضور کے لیے گردن نکھ اٹھا سکتا ہے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر اس کے لیے کوئی پھر ایک اور چھوٹی سی مثال میں ارض کر دیتا ہوں تاکہ گراؤنڈ بن جائے اور آپ اس پر آگے آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے کیونکہ یہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں پیغام امام حسین کیا ہے فکر امام حسین کیا ہے ذکر امام حسین کے ساتھ فکر امام حسین جشن امام حسین کے ساتھ مشن امام حسین یہ آج ہمیں مسلمانوں کو مدن نظر رکھنا ہے ورنہ دشمن سر چڑھایا ہے صرف اور صرف ہم نے ذکر کی چاہ سنی کو لے کے آگے نہیں چلنا بلکہ ان کے مشن کو سینے سے لگا کے چلنا ہے اور ان کے مشن کو مدن نظر رکھ کر ہم نے اپنی زندگیوں میں رنگ برنا ہے اور اپنی زندگیوں میں نور لے کے آنا ہے تاکہ رات کو سوئیں تو کربلا والے کی سواری آجا اللہ اکبر آپ غور کیجئے گا میں آپ کی بارگاہ میں ایک اور چھوٹی سی مثال ارض کرنے لگا ہوں میں خوش ہوں کہ آپ کے چہرے چمک رہے حالانکہ کڑوی دعائی سے بندے کا مو بن جاتا ہے لیکن آپ کے چہرے کی چمک یہ غوصلہ افضاء ہے ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے چیک کریں طبیعت ذرا کوئی بوجل بوجل ہے اچھا یہ ٹیسٹ کرا لیں یہ موضوع الادہ ہے ڈاکو کتنے ہیں ڈاکٹر کتنے ہیں اس موضوع پر ابھی ابھی وقت نہیں یوٹرن کافی لمبا ہو جائے گا لیکن میں جو بات آپ کی بارگاہ اعلیہ میں ارض کرنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ لکھتے ہیں اور ٹیسٹ لکھ کر کیا کرتے ہیں ٹیسٹ ساری چیک کرتے ہیں ٹیسٹ آتے ہیں وہ بلاتے ہیں کہتے ہیں رائے صاحب علامہ صاحب حافظ صاحب کلیسٹرول تو بارڈر پہ ہے جگر پر چربی بھی آگئی ہے جی شگر بھی بس نیڑے لگا ہے ٹیسٹ سیکننگ تو وہ بندہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں غور کرنا ایک تو اپنی جان سے پیار ہے اور دوسرا ڈاکٹر پہ اعتماد ہے جان سے پیار ہے اور ڈاکٹر پر یہ دین ہے تو وہ پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سب سے پہلا کام تو آپ صبح اٹھ کے واق شروع کریں واق کریں صبح چلا کریں اور ایک جملہ بیچ میں بولنے لگا ہوں آپ اس کو سمال رکھئے گا غور کیجئے گا یہ جو چلنا ہے نا صبح کا جس بندے کا دماغ ٹھنڈا ہو پاؤں گرم ہو وہ بڑا سکھی رہتا ہے دماغ ٹھنڈا پاؤں تفصیل آپ نے خود کرنی ہے میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا آج پاؤں ٹھنڈے ہیں دماغ غور کیجئے گا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ نے واق کرنی ہے وہ واق کر رہا ہے کبلہ علامہ صاحب یہ وہی بندہ ہے جو فجر کو نہیں اٹھ سکتا تھا الارم سے بھی اسے جاگ نہیں آتی اب یہ ٹائم پر دوڑ لگا رہا ہے کہ گھنٹا چل رہا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے احساس ہے اسے بے شک اسے اپنی جان سے ہی پیار ہے لیکن اس پیار اور ڈاکٹر کے اعتماد کی وجہ سے یہ دوڑ رہا ہے یہ ثابت ہوا انسان کو احساس ہو جائے اور کسی پہ اعتماد آ جائے بات کرنے والے پہ اعتماد آ جائے تو یہ زندگی بدل سکتا ہے یہ اپنی روٹین بدل سکتا ہے یہ اپنی زندگی میں چینجنگ لا سکتا ہے میں ابھی آپ کی بارگاہ میں یہ ارض کروں گا کہ ایک آدمی اپنی جان سے پیار کر رہا ہے کہ میں مر نہ جاؤں مر نہ جاؤں مر نہ جاؤں بچتا پھر بھی نہیں لیکن وہ کوشش کر رہا ہے دوڑ رہا ہے ڈاکٹر پہ اسے یقین ہے اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں زیانہ کیجئے گا اگر دنیاوی طبیب پہ یقین ہو تو بندہ نمک بھی چھوڑتا ہے مرچ بھی چھوڑتا ہے پریز بھی کرتا ہے اور سونیا اگر اللہ کی حبیب پر یقین ہو کیا رشوے چھوڑ سکتی ہے کہ نہیں جس طبیب کے کہنے پہ نمک چھوڑا ہے مرچ چھوڑی ہے اگر اللہ کے حبیب اپنی محبت آ جائے اگر اللہ کے حبیب کا پیار آ جائے تو پھر برا رستہ چھوڑنا مشکل صرف مسئلہ ہے کہ تیرا کوئی کانٹہ چینج کرے کوئی ایسا مرد ہو جو تیرے کانٹے کو چینج کر کے تیرا روخ بدل دے بات سمجھئے گا غور کیجئے گا مسئلہ یہ سمجھانے لگا ہوں اور یہ بڑا بریق مسئلہ ہے دیکھو فیرون بھی اسی رستے پہ گیا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی رستے پہ گیا گئے نا لیکن فیرون غرق ہو گیا اس کے پیچھے چلنے والے بھی غرق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے کبھی بیڑا پار ہو گیا جملہ بڑا قیمتی ہے اگر آپ کی توجہ مزید ہوئی تو انشاءاللہ بہت فیس نصیب ہو سکتا ہے رستہ ایک ہے کچھ بچ گئے ہیں کچھ غرق ہو گئے ہیں کبھی غور کیا ہے پتا چلا رستے نہیں بچاتے رہبر بچاتے اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کے ہیں تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھا رہی ہے سبحان اللہ رستے نہیں بچاتے آج آواز آ رہی ہے جی بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے کچھ لوگ محصوب سے مصاصر ہو کر میرے پاس آئے اور اللہ کا شکر ہے سیکڑوں لوگ اب ہمارے پاس جمعہ پڑھنے لگے ہیں جو سال سال سے اس اکیڈمی میں جاتے تھے وہ جیلم کے دریاء میں رڑ رہے تھے اور اللہ کا فضل ہے صرف ایک جمعہ انہوں نے پڑھا ہم نے کہا ہمارے پاس ہمارے پاس بریلی شریف کا ہسپتال ہے ہم یہ نہیں کہتے انہوں اللہ اور لے جو انہوں پنڈی لے جو میں نے کہا جیسا بھی مریض آئے گا بریلی شریف کا ہسپتال ہے علاج کریں گے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی اللہ اکبر اب توجہ کیجئے دیکھئے کہ آواز آتی ہے بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے ہم نے کہا کہ غور تھوڑی سے کرنے کی بات ہے تھوڑا سا غور کریں میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جراسیم کسی جگہ سے بھی لگ سکتے ہیں مجھے جنور سے غرض نہیں ہے کیونکہ جنور تو بہت سارے ہیں بیلے کھلے ہوئے ہیں اور جنور ہیں ہمیں جنوروں سے غرض نہیں ہمیں اپنے پھولوں سے غرض ہے ہمیں اپنے پیلی سے غرض ہے ہم نے ان کو بچانا ہے جنور تو جنور ہیں ملتان کے بیلے سے نکلے تو ملتانی ہے لہور کے بیلے سے نکلے تو لہوری ہے سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے تو سیالکوٹی ہے ہاں جی گجرات کے بیلے سے نکلے تو گجراتی ہے جیلم کے بیلے سے نکلے تو جھیلمی ہے جانور تو جانور ہیں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بھئی مسئلہ سمجھنے والا ہے بابوں کا دینہ ہو رہا ہے میں نے کہا دنیا میں جتنے لوگ بھی اللہ کو چانے والے ہوئے جملے کی قدر کرنا فراش والو تم خوبصورت لوگ ہو اور عقیدے کی پہچان اور قدر کرنے والے لوگ ہو علماء کی پہچان والے لوگ ہو میں غور اور فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے رب کی تلاش کے لیے سفر کیا اور رب کی تلاش کے لیے نکلے غور کرنا اپنے ذہن کو دڑاؤ جو میں بات کرنے لگا ہوں بات سے اختلاب بھی ہو سکتا ہے جتنے لوگ دنیا میں رب کو پانے کے لیے نکلے وہ کسی بندے کے پاس ہی پہنچے تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے جس نے بھی رب کی تلاش کا سفر اختیار کیا رب کے لیے نکلا وہ کسی بندے کے پاس پہنچا رب کے لیے نکلا بندے کے پاس پہنچا ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں حضرت بابا بلے شاہ کو تلاش ہوئی تو شاہ انعائت کے دروازے پر نظام الدین کو تلاش ہوئی تو فرید الدین کے دروازے پر تو خاجہ مہین الدین کے دروازے پر وہ ان سے پوچھا اللہ والو تم تو رب کو تلاش کرنے نکلے تھے تم پھر بندے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک جملہ کہا اے اللہ والے یاد رکھ سادے ہم تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں رب ڈونڈنے سے پہلے بندہ ڈونڈ رب ڈونڈنے سے پہلے جس نے بھی رب کو پایا بندے سے ہی پایا اللہ اکبر میں اسے کھولنے نہیں لگا بات دور چلی جائے گی لیکن صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو نئی فکر دنیا میں دی جا رہی ہے جی بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے پر لیکھوے لوگوں کو متوجہ کروں گا اور نوجوانوں کو متوجہ کروں گا بات بڑی گہری ہے ہو سکتا کچھ لوگوں کے اوپر سے گزر جائے سورہ فاتحہ جب ہم نے پڑھی اہدن السراط المستقین آگے بتایا گیا کہ سراط اللہزین انعمت علیہم وہ سیدھے رستے پہ چلنے والے کون ہیں اور سیدھے رستہ کیا ہے آئستہ سے کہنا چاہتا ہوں سراط اللہزین انعمت علیہم یہ کون لوگ ہیں یہ جنات ہیں انعمت علیہم کون ہیں یہ اہل اللہ ہیں چاہے انبیاء ہیں چاہے صدیقین ہیں چاہے شہداء ہیں چاہے صالحین ہیں یہ اللہ کے بندے پنجابی میں ترجمہ کرو بابے ریسپانس تو کریں نا پیچھے والے جلدی کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو یہ کون ہے بابے جملہ ضائع نہیں کرنا بابے ہیں آج آواز دی جا رہی ہے نوجوان کو لائے جا رہا ہے لفظوں کی بندلیاں سجا سجا کر انہوں لٹا جا رہا ہے بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے اور میں نے کہا اللہ کے بندے ہم نے سور فاتحہ میں پڑا پورا قرآن نہیں ابھی کھولا سور فاتحہ کو کھولا رب نے ہمیں بابوں کے پیچھے نہیں ہاں کتابوں کے پیچھے نہیں لگایا بابوں کے پیچھے لگایا سرات اللہزین انعمت علیہم یعنی انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے ایک بریک جملہ اور بول دوں پیچھے انہوں نے سمجھا پیچھے پڑنا ہے پیچھے پڑنا ہے یا چلنا ہے آجی تاکہ آواز دور تک جائے اور پریشان نہ ہوا کریں میں محبت سے آپ کی بارگاہ میں یہ بات رکھنے لگاؤں محبت سے آجی بابے کا دشمن ہے بابے کا دشمن ہے بابے کا دشمن ہے میں نے کہا سب سے پہلے بابا جی حضرت آدم تھے ساتھ دشمن کون تھا دشمن پیدا ہوا کے نہ تو بابے کا دشمن کوئی آج سے نہیں تھوڑا ساتھ چلا کرو نا تاکہ میراج ہو ذہنی قوت ساتھ لگایا کرو تاکہ ہر چیز کو کھولنا مقصود نہیں ہوتا سمجھانا مقصود ہوتا ہے دشمن علمی مشہور اس کا کوئی بندہ بھی کسی لحاظ سے بھی متاثر ہو آئے چائے پلائیں گے کھانا کھلائیں گے سمجھائیں گے ایک دن دو دن چار دن دس دن نراز نہیں ہوں گے نراز نہیں ہوں گے لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اپنا کمال نہیں تحدیث نعمت کے لئے ارز کر رہے ہیں ایک دن بندہ دو گھنٹے دے دے جتنے بھی جراسیم ہوں ہمارے پاس سپری ہے سب جراسیم ختم ہو جائیں میں ممبر رسول پہ آپ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں امام حالی مقام کا ذکر پاک ہے پلے سچ کوٹھتے چڑھ کے نچ مسئلہ کیا ہے اب توجہ دیجئے جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کی بارگاہ علیہ میں صرف اتنا ارز کر رہا تھا کہ جب بندے کا کانٹا چینج ہو جائے بعد اوپر ہی ہے میں وہاں سے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں محبت اس کے اندر دنیا کی ہے اس کے اندر خبے دنیا ہے اس کے اندر مجازی پیار ہے پیار ہر بندے میں ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اندر پیار نہیں اس کے اندر محبت نہیں بس اگر قسمت صحیح ہو تو کوئی ایسا رہبر ملے جو صرف رستہ چینج کرتے اس کا کانٹا چینج کر دے یہی محبت فائدہ دیکھیں یہ جو آج نوجوان مجازی محبت میں گرفتار ہے نا میں انہیں بہت اچھا سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو چلانا اللہ کی محبت میں اور حضور کی محبت میں بہت آسان ہے بہت آسان ہے ان کو چلانا کیونکہ ان پر محنت کم کرنی پڑتی ہے ان کو اصول سارے آتے ہیں بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی اور اس لیے میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں جو میں نے آج شروع میں ابھی تمہید عرض کر رہا ہوں کہ دعویٰ کہ صرف اور صرف حضور کی محبت آ جائے حضور کا پیار آ جائے تو پھر کام کرنا مشکل 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 نہیں ہے اب اب دیکھئے نا یہ یقین جو ہے نا یقین ہے یہ بہت بڑی دولت ہے مولا کائنات حیدر کرر اور کررم اللہ وجل کریم سے پوچھا گیا حضور یقین کیسا ہوتا ہے آپ نے فرمایا یقین کو سمجھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ جو اپنے بچے کو اوپر اچھالتا ہے اور بچے کو اوپر اچھال کر چھوڑ دیتا ہے اور بچہ باپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا فیضا میں ہوتا ہے اور بچہ نیچے آتے روتا نہیں مسکراتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ بچہ کیوں مسکراتا ہے حالانکہ باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے لیکن مسکرہ رہا ہے فرمایا اس کو یقین ہے میرا باپ گرنے نہیں دے گا میرا باپ گرنے نہیں دے گا تو فرمایا ایسا یقین تجھے اللہ پر ہونا چاہیے ایسا بھوصہ رب رسول پر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے گرنے جب تیرا یقین کامل ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تیرے سینے میں آگئی تو پھر نظر کو بچانا مشکل سماعت کو بچانا مشکل دیکھیں ہمارے سب رحمت اللہ تعالی علی بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں قبل عالم حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ گوھر الدین صاحب جندر شریف والے حضور پیر میر علی شاہ صاحب خطابت کیا کرتے تھے مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی دس بستہ حضر ہوتے تھے مولانا محبن نبی صاحب امام المتقلمین آپ کی بارگاہ میں مولانا عبدالقیوم ہزاروی صاحب ادھر پڑتے رہے جامعہ نظامیہ والے تو حضور کی بلے عالم فرمایا کرتے تھے بات تھوڑی سی تھوڑی سی غور طلب ہے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو کافر ہے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہیں منافق کے لیے بڑی آسانیاں ہیں لیکن مومن کے لیے آسانیاں نہیں ہیں مومن بڑا مشکل میں ہے تو آپ نے اس کی ایک مثال دی اور آگے اس مثال کو دیکھ کر پھر آگے آپ کی منزل کی طرف آپ نے جانا ہے آپ نے فرمایا مومن اور کافر کی مثال اس دنیا کی ایک خواب جیسی ہے ایک خواب دیکھ رہا ہے اب دیکھو کہ خواب دیکھتا ہے خواب میں ہوائی جاز پہ اڑتا ہے اس کے ہاتھ میں ڈالر آ جاتے ہیں امریکہ کا ویزا آ جاتا ہے جرمنی کا پاس بورڈ آ جاتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر وہ خوشی میں بھولا نہیں سماتا بڑا خوش ہوتا خواب میں لیکن جب صبح اٹھتا ہے نہ پاس بورڈ نہ ڈالر کوئی شہر نہیں کیوں خواب تھا حقیقت دوسرا ایک بندہ خواب دیکھتا ہے خواب میں ڈر جاتا ہے پریشان ہے کوئی ایسی خواب دیکھتا ہے روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے اسے خوف آتا ہے اور وہ بہت پریشان ہے خواب میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے خوابی دی شکر ہے خوابی تھی تو حضرات اب غور کیجئے فرمانے لگے کہ یہ کافر اس دنیا میں خواب دیکھ رہا ہے دولت ہے نشہ ہے جہدیرے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس موجود ہے خواب دیکھ رہا ہے کافر منافق خواب دیکھ رہا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اور مومن بھی خواب دیکھ رہا ہے اسے مشکلات ہیں اسے پریشانیاں ہیں فرمایا جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے آنکھیں بند ہوں گی پھر کھلیں گی تو جب حقیقت دیکھے گا اور حقیقت میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا نہ کاریں نہ کوٹیاں نہ بندلے نہ جائے دادان اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو جب کچھ نہیں ہوگا تو کہے گا یہ تو خواب تھی حقیقت نہیں تھی اور مومن جب آنکھ بند ہوگی آنکھ کھلے گی سامنے مدینے والے کا جلوہ ہوگا سامنے حضور کا جلوہ ہوگا اور جب سامنے حضور کا جلوہ ہوگا اسے ستر سال کی مشکلات اس کو پریشانیاں ساری کی ساری بھول جائیں گی کہیں گے شکر ہے وہ خواب تھا آج مزا آ رہا ہے اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے آج اس کانفرنس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ذکرے پاک کی کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کتنا حقیقت کے قریب ہیں کتنا حقیقت کی طرف جا رہے ہیں دیکھو جانور اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے جانور بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی شہبت پوری کرتا ہے انسان بھی شہبت پوری کرتا ہے جانور بھی گھر بھوصلہ بنا لیتا ہے انسان بھی بناتا ہے فرق کیا ہے بنیادی ایک جملے میں اگر فرق ارز کر دوں نوجوانوں کے لیے فرق یہ ہے کہ جانور من مرضی والا ہوتا ہے انسان رب مرضی والا ہو جانور اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور انسان رب رسول کی مرضی پہ چلتا ہے حضرات تقریریں ادھر ہی رہ جانی ہیں سب کچھ ادھر رہ جانا ہے میں دعوت فکر آج اس کانفرنس میں یہ دینا چاہتا ہوں میں اور آپ کسی قاضی صاحب یا مفتی صاحب سے نہ پوچھیں ہم کتنے فیصد انسان ہیں خود ہمیں جب غور کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم ہمارے اندر حوانیت کتنی ہے ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے اگر ہم من مرضی والے ہیں تو حوانیت غالب ہے اور اگر رب رسول کی مرضی والے ہیں یہ فکرِ حسین ہے صرف دیگ پکا دینا صرف لنگر پکا دینا نیاز پکا دینا سال کے بعد ایسے امامِ ہو یہ بہت برکت والا کام ہے میں کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہوں میں صرف اتنی بات ارض کرنے لگا ہوں کہ یہ برکت والا کام ہے حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس فکر کو اپنائیں جو فکر امام کربلا میں لے کر گئے تھے جس فکر کے سائمِ امام صاحب نے بچے قربان کیے تھے تو صرف آپ بنیادی طور پر میں نے تمہید باندھی ہے اور اب آپ کو آگے لے کے چلنا ہے اور آپ ماشاءاللہ اتنی کڑوی اور پھیکی باتیں آپ نے اتنی مزے سے سنیئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو اگلا بیان ہے آپ بڑے بڑے سکون اور لطف پر لطف طریقے سے سنیں گے اب توجہ کیجئے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ تیرے اندر جب رسول اللہ کا پیار آ جائے گا پھر عمل کرنا مشکل عمل کرنا مشکل اچھا بخاری شریف سے ایک مثال دے دوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ آئے ہائے میں سمجھ رہا تھا پیچھے آواز نہیں جاتی پیچھے سب سے زیادہ جا رہی محبت اطاعت آسان کر دیتی ہے جب سچی محبت آتی ہے اطاعت مشکل نہیں ہے اب توجہ کیجئے گا حالانہ یہ موضوع بہت مشکل ہے اس موضوع پر علماء اکثر نہیں آتے مشکل موضوع ہے لیکن اس عوام کی تربیت جبریل امین نے آکے کرنی رسول اللہ کے وارش ہی کریں گے ممبر رسول کی ڈیوٹی ہے تو اس حکم کو میں نبھا رہا ہوں اور آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف میں حدیث شریف ہے مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں صحابہ بیٹے ہیں ایک صحابی بیٹے ہیں بخاری شریف ہے انگوٹھی انہوں نے پہنی ہے لیکن سوننے کی ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ سوننا حرام ہو چکا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے تو سرکار نے جب نگاہ ڈالی نا تو سرکار نے فرما جہنم کی انگاری اپنے ہاتھ پہ رکھی انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا ہائے 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 انہوں نے کیا کیا انگوٹھی اتاری اور اتار کے پھینک تھی حضرت اے انہوں نے بانا نہیں لیا اے ساس دیتی سی سورے دیتی سی اے شادی لیے اے نہ فینک دیتی اے چل اچھ محبوب نے نگاہ فرما دی ہے محبوب نے فرما دی ہے یہ نہیں سہی بس بات ختم ہو گئی بہانہ ختم ہو گیا اگلی بات بڑی مزہدار ہے معفل برخواست ہوئی بندے جانے لگے انگوٹھی ادھر ہی پڑی ہے ایک ساتھی نے کہا وہ جانے لگے تو کہا انگوٹھی تو لے جائیں یہ جملہ بڑا قیمتی آپ سن لیجئے گا کہنے لگے انگوٹھی نہیں لے کے جاؤں گا کیوں فرمایا جسے حضور نے نفرت سے دیکھا ہے میں زندگی میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا میں اور آپ آج اس کانفرنس کے اندر اپنے جسم اور گھر پر ایک نظر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ میرے جسم پر کون کون سی شہ جو حضور کو پسند نہیں میرا کون سا عمل ہے جو حضور کو پسند نہیں میری کون سی فکر ہے جو حضور کو پسند نہیں تو جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ برکت دے گا اور جب آپ اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جلدی پدینے والے کی سواری بھی آ جائے گا کرم بھی ہو جائے گا مہربانی بھی ہو جائے گی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں میں صرف ایک حصہ بیان کر چکا ہوں اور وہ یہ کر چکا ہوں کہ محبت جب آتی ہے عمل آسان ہو جاتا ہے اب دوسرا غور کیجئے گا جو بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میں پیغام دینا ہے میں پہلے ارز کر رہا ہوں مشکل ہے دوسرا ہے محبت سچی ہوتی ہے فکر پاک ہو جاتی ہے نظریہ پاک ہو جاتا ہے عقیدہ پاک ہو جاتا ہے اور جب محبت صادق ہو تو پھر محبوب کے متعلق وسوسہ محبوب سے جب پیار ہوتا ہے محبوب کے شہر سے بھی پیار محبوب کی ماں سے بھی پیار محبوب کی اولاد سے بھی پیار محبوب کے گھر بھار سے پیار بلکہ محبوب کے شہر نہیں گلی سے پیار گلی نہیں گلی کے کچھے سے پیار کوچے نہیں گلی کہ کوچے میں چلنے والے جنوروں سے بھی پیار اگر سچا پیار بندے کو ہو جائے تو پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں دعوتیں فکر دینے لگا ہوں آج خارجی کیوں گرا ہے آج رافضی کیوں گرا ہے خارجی اور رافضی کو مسئلہ یہ ہے کہ خوارج جو ہیں انہوں نے صحابہ کا نعرہ لگایا ہے اور صحابہ کا جھنڈا اٹھایا ہے اور روافج جو ہیں انہوں نے اہل بیت کا جھوٹا نعرہ لگایا ہے اور جھنڈا اٹھایا ہے لیکن روافض بھی گر گئے خوارج بھی گر گئے کیوں کہ انہوں نے ان کو حضور سے پیار نہیں رکھو سر پہ قرآن تمہیں مدینے والے سے پیار نہیں اگر واللہ مدینے والے سے پیار ہوتا ہے تو کوئی تقریر کی ضرورت نہ پڑتی کہ تم صدیق اکبر سے پیار کرو حضور کی ماں سے پیار کرو حضور کی صحابہ سے پیار کرو حضور کی اولاد سے پیار کرو اگر تمہیں سچی محبت ہوتی تو اس کے لیے کیا تھا ماں تو ماں ہے باپ تو باپ ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ان کا یہ ایک عمل ہی کافی ہے محبت کو سمجھانے کے لیے آپ مدینے شریف گئے دیکھا کتہ بیٹھا ہے ٹانگ زخمی ہے سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اپنی پاگ کھولی پھاڑی پھاڑ کے پٹی بنائی تو کتے کی ٹانگ پہ فرمائی اب اگر سمجھ آئی تو آپ کا چہرہ کھل جائے موں کھل جائے جب حضور شاہ جی نے پاگ باندھی نہ کتے کی ٹانگ پر تو کسی خادم نے عرض کی حضور یہ کتہ ہے آپ سید ہے کاش میں پیغام سمجھا سکوں فرمایا یہ کتہ ہے آپ سید ہیں آپ روح پڑے آپ نے فرمایا تجھے کتہ نظر آیا گلی نہیں نظر آئے شاید میں نے پچھلے سال بھی آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب محبت ہو جائے جب محبت ہو تو پھر پوچھو لفظ کیسے آتے ہیں پھر الفاظ رب سے مانگنے پڑتے ہیں پھر وہ آلہ حضرت کا وہ جملہ میں پھر دورانے لگا ہوں کہ سیدی آلہ حضرت سے پوچھو کہ جب محبت ہو جائے تو حضور کی نسبت کا عدب کیسے کرتے ہیں حضور کی نسبت کا حیاء کیسے کرتے ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کسی کے کپڑے کو مٹی لگ جائے خیر ہے اسے گندہ کہہ دے اسے میلہ کہہ دے اسے جو مرضی ہے کہہ دے لیکن جب حضور کے لباس کو مٹی لگ جائے حضور کے لباس کو فرمایا میل لگ جائے یہ نہیں کہنا حضور کا لباس میلہ ہے یہ نہیں کہنا حضور کا لباس گندہ ہے عرض کی حضور کینا کیا ہے فراش والو اللہ آپ کا سینہ روشن کر دے اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر دے فتنوں کے اس طور میں اللہ آپ کا ایمان تازہ کر دے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات اگرامی آپ نے فرمایا حضور کی ذات کی طرف نسبت چونکہ لباس حضور کا ہے تو فرمایا حضور کی ذات کی طرف نسبت گندگی نہیں کی نہیں کر سکتے حضور کی ذات کی طرف فرمایا میل کی نسبت نہیں کر سکتے اب جملہ تھوڑا سا بریق ہے لیکن جس کی سمجھ میں آئی اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا چہرہ بھی کھلے گا مو بھی کھلے گا اللہ حضرت نے فرمایا اسے میلہ نہیں کہنا گندہ نہیں کہنا علماء دعا دیں گے یہ جملہ سن کر فتح و رضویہ شریف اللہ حضرت فرماتے ہیں خدا عدب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹینِ دامنِ اقدس میں پناہ لے رکھی ہے یار ویسے یہ میرا خیالت تیسرا پروگرام ہے میرا اور جب ایک عالمِ دین دوسری جگہ پہ جاتا ہے نا دوسری بار تو وہ سوچتا ہے یار مجمع کیسا تھا کیا تھا واللہ میں امام پاک کے ذکر کی معفل میں بیٹھا ہوں جب مجھے یہ کہا گیا کہ آنا ہے تو میرا جب آپ کی طرف دھیان گیا تو میں نے فوراں فیصلہ کر لیا مجمع بڑا سونا ہے میں سچی بات کر رہا ہوں ہر مجمع سے بات نہیں ہو سکتی ہر مجمع سے گفتگو نہیں ہو سکتی جی آپ اہلِ علم کی قدر والے لوگ ہیں آپ کے سینوں میں علم کے قدر ہے لیکن میں آپ کی بارگاہ میں صرف ارض کر رہا ہوں اگلی بات بڑی پتے کی دینے لگا ہوں لیکن نعرِ حیدری لگا ہے تھوڑا سا ڈیلا تھوڑا گلہ کرلو آپ سے گلہ نہیں کرتا ہاتھ سب اٹھ جائے کوئی نوجوان ہے ایک منٹ بابا جی اگر کوئی جوان ہے بڑا ہے مولا علی کا ذکر ہے صحابہ کا ذکر ہے اہلِ بیعت کا ذکر ہے ہاتھ اٹھاؤ ربِ قعبہ کی قسم میں قرآن و حدیث پر نظر رکھے یہ جملہ کہہ رہا ہوں آج حضور کے عشق میں امامِ حسین کے عشق میں دیوانا وارن کا ذکر کیجئے یہ قبر کی روشنی کا سبب ہے یہ قبر کے چاننے کا سبب ہے میں ذکر کرتا ہوں آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے نارے ہی جاری ہی جاری ہی جاری ہی جاری نارے تحقیق آواز دبل ہونی چاہیے نارے تحقیق نارے تحقیق نارے تحقیق ایک بات کر دو یہاں پر سیدی آلہ حضرت نے جو کی ہے یہ ہاتھ جو اٹھائیں نا ان کے لئے میں کر رہا ہوں آلہ حضرت نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن جب آنکھیں خلاف ہو جائیں گی زبان پر مہر لگ جائے گی ہاتھ بندے کے مخالف گوائی دیں گے پاؤں بندے کے مخالف گوائی دیں گے آئے 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 تو آلہ حضرت فرماتے ہیں جب ہاتھ مخالف ہو جائیں گے پاؤں مخالف ہو جائیں گے فرمایا جسم کے آزا مخالف ہو جائیں گے اس وقت مدینے والے کہیں گے یا اللہ جیسا بھی ہے میرا تو ہے آئے 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 آئ اچھی بات میں ارج کر رہا ہوں اور اب ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہنا ہے آنکھ دی تھندک دل دا چھے ہیں یا حسن یا حسن ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے ہاتھ سارے اٹھا لو آئے 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 اوہ دی تھندک دل دھا چھوٹا میں نے پانچ مرتبہ یا حسین کے نا ہے یا حسین 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 بات سمجھ میں آئی آئی نہیں آئی اللہ اکبر جللہ شانوں قدر والے لوگوں آپ اور محبت والے لوگوں میں صرف ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بات آپ کو یاد ہے فرمایا کپڑے کو گندہ گندہ میں کسی ایسی تلوار کی بات نہیں کرنے لگا جو شمشیر ہو لیکن بے زمیر ہو زور سے کو سبحان اللہ شمشیرِ آلہ حضرت میں کیا پلاستک دیئے کادی یہ اے کادی شمشیر ہے ہاتھ اٹھانا کر سمجھ آئیے تاکہ میں آگے چلوں میں نے کہا پلاستک دی شمشیر ہے اے کادی شمشیر ہے اے جیڑے آلہ حضرت دی شمشیر ہے انہوں تے درد نہیں ہر صحابی نبی نہیں نعرہ تو پھر لگائیں گے لیکن میں سمجھانے لگاؤں جو بندہ آلہ حضرت کا ہو آلہ حضرت کا وہ اے میں ہی حضرت تو نہیں ہو سکتا کبھی حضرت امیر معاویہ پہ درد کبھی سب صحابہ پہ جی سب صحابہ ہا 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 میں نے کہا آلہ حضرت کا نام چھوڑ دے آلہ حضرت میں نے کہا ہم سے پوچھا آلہ حضرت کون ہے میں آرز کر دوں آلہ حضرت کون ہے ایک لمحے میں اگر آپ علیہ حضرت کو سننا چاہتے ہیں تو حد کھڑے کرے گا سبحان اللہ کو واہ میں نے کہا علیہ حضرت بھوئی علیہ حضرت ایک نام ایک طریق ایک حقیقت ایک صداقت نقابل تردید سچائی افاقیت سے عبارت محسن ملت سلامیہ نامور فقی عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین زندگی کی اقدہ کو شائع کرنے والے مدبر رفع المرتبت مفسر قرآن جلیل القدر عالم دین سیدنا ابو حنیفہ کے فکر تدبر کی پہچان بن کروبرنے والا رجل الرشید چٹائی پر بھیٹ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیتات بادشاہ وقت کا رومی وقت کا رازی وقت کا غزالی وقت کا جامی عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد قامل دو قومی نظریہ کے نام پر دین حق کی خاطر جدوجہت کرنے والا مورد حریت نات کوئی کے مدان میں حضرت حسان و قاب کی روایات زندہ کرنے والا وہ عاشق رسول قادنیت خارجیت راوزیت سب کے لئے صحف برحانی اور قبل علامہ صاحب غستاخان رسول کے کسر باطل کو اپنے نعر لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا وہ فقیح یگانہ اور وہ امام احمد رضا جن کے مرشد کہتے ہیں جن کے مرشد کہتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا اے آل رسول مار حروی میں نے تجھے دنیا میں بیجا تھا تو میرے لئے کیا لیا ہے اور میں رب سے عرض کروں گا احمد رضا لیا احمد رضا لیا نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری عشقہ محبت عشقہ محات ہوتا عشقہ محبت عشقہ محبت عشقہ محبت عشقہ محبت مسلک اے آلہ حضر عقیدہ حق کا لے سلط و جمعہ علماء حق کا لے سلط و جمعہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آئے 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 آپ نے ایک مرتبہ دیانت داری سے ہاتھ ہٹا کہ ایک نعرہ لگانا ہے تاکہ میرا دل تھنڈا ہو جائے عشق و محبت عشق و محبت اور آپ نے کہنا آلہ حضرت آلہ حضرت میں آپ کی بارگاہ میں صرف ارض کر دوں کسی بچے کو آپ کے بچے کو کوئی قرآن محلوی صاحب پڑھا دے نا تو ہر گلی سے جب گزریں گے آپ سلام کریں گے آلہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے امت کا ایمان بچایا امت کا ایمان بچانے والی ہستی ہیں آلہ حضرت اور آلہ حضرت کے نام پر مقتدر سامین حضرت میں آپ کی بارگاہ میں ارض کروں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر حاضری دیں عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت آپ پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تدات ہزارونی لاکھوں میں پہنچ چکی ہے آپ پر مقالے لکھنے والوں کی تدات ہاں جی لاکھوں سے کراست کچکی ہے آپ پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے آپ پر ڈیکٹریٹ ہو رہی ہے آپ پر مقالے لکھے جا رہے ہیں احمد رضا اور سائنس احمد رضا اور بیالوجی احمد رضا اور طب احمد رضا اور حدیث احمد رضا اور قرام شرک کا جم ناز کرنا احمد مختار پر لوگ تانہ زن تھے علم سجد عبرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست و بے پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتوہ تھا شرک کا ایک دن مشیط کو جلال آہی گیا میری آقا کی محبت کا سوال آہی گیا صورت تسکی کی نکلی دلے سیم آپ سے اچانک ایک کرن پھوٹی چلگ پہ مختاب سے اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے اس کرن نے راہ ایمہ کو منور کر دیا پھول تو پھول خاروں کو بھی گلے تر تر دیا سیٹلاٹ ٹون ہاں جی یہ پوری پنڈی میں یہ گھومے عشق و محبت عشق و محبت شمجیرِ اللہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت میں نے کہا تو شمجیرِ اللہ حضرت ہے تو ہر صحابی یا نبی سے کیا تکلیف ہے تیری زبان ادھر ہی پھسل نہیں ہوتی ہے رب کعبہ کی قسم ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کوئی انگلی کاٹتا ہے تو درد ہوتا ہے کوئی انگلی کاٹتا ہے تو درد ہوتا ہے پوکاؤں کاٹتا ہے تو درد ہوتا ہے نقصان پاؤں کا بھی ہے نقصان ہاتھ کا بھی ہے نقصان آنکھ کا بھی ہے نقصان کان کا بھی ہے لیکن یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے شارعک کو کاٹنے کی کوشش کی ہے چاہے کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہو چاہے کوئی لندن میں بیٹھا ہو چاہے کوئی کسی جگہ میں بیٹھا ہو انہوں نے آل سنت کی شارعک کو کاٹنے کی کوشش کی ہے اور تفضیلیت کو انہوں نے پھلانے کی کوشش کی ہے مقتدر سامین حضرات اب سنی کو جاگ جانا چاہیے اور جاگ کر کہنا چاہیے نارے تحقیق آیا مزہ آ گیا یار ایک مرتبہ پھر نارے لگا دوں لگا دوں آپ میں سے کوئی لگائے نارے تحقیق نارے تحقیق ہفتہ یار ہفتہ یار ہفتہ یار ہاتھ اٹھا گے ہاتھ اٹھا گے ہائے 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 صرف ایک جملہ بولنے لگا ہوں ایک جملہ میں نے کہا جس کو بھی ہر سے درد ہے نا رائے صاحب اصل میں مسئلہ صحابی نبی جنتی کا نہیں صحابی نبی جنتی کو شیعہ بھی مانتا ہے کھل کے بات کر رہے ہیں فکر امام حسین ہو تو کوئی فکر جس بندے کو ویوز کی بھوکو جو بندہ مجمع بناتا ہو اور مجمع بھوکا ہو بے کاما کی قسم وہ کربلا کا نام نہ لے جو بندہ کہے کہ مجمع ہونا چاہیے بندے ہونے چاہیے حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے حضرت کا مجمع بڑا ہے حضرت کا مجمع بنا ہے اس قبیلے کو امام حسین کا نام نہیں لینا چاہیے کربلا میں مجمع کدھر تھا ایک سبق دے جو فراش والو مجمع کو نہ دیکھنا حق کو دیکھنا امام حسین راضی ہو جائے گا مجمع میں نہ دیکھنا ویوز نہ دیکھنا مشہوری نہ دیکھنا استحار نہ دیکھنا اگر امام صاحب کا نام لینا ہے تو کسرت کدھر تھی ظاہری قلت کدھر تھی بہتر کدھر تھے ہزاروں کدھر تھے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں گلی گلی میں غلام حسین ہے حق کی خشبو کے بلا ایسی ہے سچ کی خشبو ایسی ہے کہ جو بندہ سچ کے ساتھ چلتا ہے نوازا جاتا ہے یہ رستہ ایسا ہے اس میں راشت تھوڑا رشت تھوڑا ہے آلہ حضرت کی سب نے مخالفت کی دیوبند اہل حدیث جتنے تھے وہ تو تھے ہی مخالف جتنے اپنوں نے بھی کی کہ بڑے سختیں بڑے سختیں بڑے سختیں لیکن رب کی عزت کی قسم اب اور قیامت تک ایک قصوری کا نام امام محمد رضا ہے حق کی پہشان کا نام امام محمد رضا ہے اس لئے مجمینے نہ دیکھنا یہ نہ دیکھنا کہ ادھر بندے زیادہ ہیں بس صرف کیا دیکھنا ہے حق کی دل کوئی نراز ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی راضی ہوتا ہے تو رہے صرف حق دیکھنا ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے بولو میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس بندے سے کوئی بندہ پوچھے جس کو بھی ہے صحابی نبی جنتی تھے تو دردی کسی کو نہیں مسئلہ کہ اور سے سننا کہ اور سے یہ نہ کہنا کہ تفرقہ پروری وہ ایسی سب کر رہے ہیں رب کعبہ کی قسم تفرقہ نہیں فرق فرق بیان کر رہا ہوں میں نے کہا صحابی نبی جنتی کہنے سے تو کسی کو درد نہیں ہوتا وہ تو اہلِ تشریبی مانتے ہیں صحابی ہماری جان والے ہماری شان ان پہ قربان ہماری جان قربان صحابہ کے پاؤں کی ہم خاک ہیں خاک ہیں لیکن دو کدھر لگاتا ہے دھاندلی کدھر کرتا ہے کہتا ہوں صحابی تو نا بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی پیغام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے آپ لوگ حق سننے کا ہدا کرنے والے لوگ ہیں میں کہتا ہوں صحابی نبی جنتی پر تو مسئلہ ہی کسی کو نہیں اب آواز آئے چہرہ کھلے موں کھلے مسئلہ ہر کا ہے ہر اچھا جو بارڈر پار ہے جو کالا ہے پیلا ہے جیسا بھی ہے ہماری کوئی غرض نہیں اسے درد ہے ہر سے میں کہتا ہوں جو اپنا ہے کھانا سننی کا لنگر سننی کا ستیج سننی کا شمشیرِ آلہ حضرت اوہ شادی شادی میں نے کہا شادی یہ ہر کا کیا مسئلہ ہے ہر کا کیا درد ہے ہر سے کیوں درد ہے بارڈر پار لوگوں کو تو درد ہے ان کے درد کی تو ہمیں سمجھ ہے لیکن آپ کو کیا درد ہے اچھا یار آج کچھ ایسے لوگیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آگیا یہ جو سلح ہوئی ہے نا اس کا بڑا مسئلہ ہے سلح کو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے شریریں سلح امیرِ معاویہ حضرت امام حسن نے جو سلح کی کی نا ہاں جی سلح کر دی مجھے بتاؤ اس دنیا میں میں دیانداری سے کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری سے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے سب سے پہلے جس ہستی کو حضور نے سید کہا ہے وہ میرے مولا امام حسن ہے لیکن آپ کا حق بنتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ ہائے ہائے میرے مولا امام حسن میرے مولا امام حسن ان کو فرمائے ابنی حازہ سید یہ میرا بیٹا سید ہے یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں شاجی پتا جلا شاجی وہ ہوتے ہیں ہاں جی فرمائے یہ شاجی سلح کرائیں گے حضرت امیرِ معاویہ سے سلح ہو گئی دو جماعتوں کے درمیان سلح ہو گئی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کوئی تنقید نہیں اسلح کے لیے اللہ ہدایت دے دے میں کہتا ہوں اس امت میں مولا علی کو بھی سید حضور نے بعد میں فرمایا امام حسن کو پہلے سید فرمایا اتنا بڑا سید اس امت میں داتا صاحب سے بڑا سید غوث پاک سے بڑا سید ہر سیدوں کی جو جتنے آستانے ہیں ان سارے سیدوں سے بڑے سید بڑے شاجی بڑے شاجی وہ بڑے شاجی بڑے شاجی امام حسن ہے میں نے کہا جب بڑے شاجی نے سلح کر لی ہے تو چھوٹے چھوٹے شاجی کو کیا مسئلہ ہے شاید آپ تک بات نہیں پہنچی بڑے شاجی نے سلح کر لی تو چھوٹے چھوٹے شاجی آجی ان کے اعتبار سے چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ انراز نہ ہو جانا کہ ہمیں چھوٹا کا ہے سید سید ہی ہوتا ہے پرادو والی سید نہیں ہوتا آستانے والا سید نہیں ہوتا ریڈی لگانے والا بھی سید سید ہی ہوتا ہے آستانے والے کو سید شاجی پرادو شاجی ہم شاجی مانتے ہیں لیکن آپ کی گلی میں بچارہ ریڈی لگا رہا ہے ہے سید زیادہ کیا وہ سید نہیں عزت گڑی کی وجہ سے نہیں عزت گڑی کی وجہ سے نہیں عزت نسب رسول کی وجہ سے ہے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی اچھا ایک سلح ہوئی تھی یا دو بولو بولو دو ہوئی تھی دو ہوئی تھی ایک میدان کربلا میں ہوئی تھی بہت بریک نکتہ دینے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے دو سلح ہوئی تھی ایک میدان کربلا میں ہوئی تھی حضرت حر آئے حضور قبول ہے فرمایا آ جا آ جا آ جا آ جا قبول کر لی بریک جملہ بولنے لگا ہوں امام حسن نے بھی سلح کی امام حسین نے بھی سلح کی جب امام حسین کی سلح قبول کر رہے ہو چھوٹے امام صاحب کی سلح قبول کر رہے ہو تو بڑے امام صاحب کی سلح کیوں نہیں قبول کر رہے عقیدے پہ بولا کرو ڈٹکے کوہ سبحان اللہ تو اس لیے میں فیصلہ کن بات کرنے لگا ہوں یاد رکھنا میرے نوجوان جسے ہر صحابی لفظ ہر سے مسئلہ ہو اس کو یاد رکھ لینا یہ ہر ہر وہ بندہ جسے ہر صحابی سے مسئلہ ہے ہر ہر وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے سننی نہیں ہو سکتا ہاں جی اس لیے مقتدر سامی نظرات اگلی بات بڑی میں گہری کرنے لگا ہوں اگر آپ نعرہ لگائیں تو پھر میں بات کرنے لگا ہوں تاکہ وقت بھی مکمل ہونے لگا ہے اور پھر بات بھی میں نے آپ تک پہنچانی ہے لیکن پہلے نعرہ لگا کے آپ کو چک کرنا ہے آپ تھک تو نہیں گئے ہر صحابی نبی مزا آگئے سچی بات یہ آپ کے موں کی تعریف نہیں حقیقت ہے اب میں بات دورانے لگا ہوں بات پھر وہاں سے آ رہا ہوں کہ سچی محبت ہو تو عمل میں بھی کتائی نہیں رہتی اور سچی محبت ہو تو فکر میں بھی کتائی تو دعا کرو ہمیں حضور کا عشق مل جائے حضور کی محبت مل جائے اور جب محبت مل جائے ہائے ہائے آلہ حضرت یہاں لکھتے ہیں سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں لا اقسم بحاد البلد آئے اس پہ میں نے تھوڑا سا کلام کیا لیکن ایک اور جہد سے آج کھلنے لگا ہوں آپ تھکے تو نہیں ہیں نا آلہ حضرت فرماتے ہیں لا اقسم بحاد البلد پورے شہر کی قسم ہے پورے شہر کی قسم پورے شہر کی قسم لیکن کس وجہ سے وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَادَ البلد حضور کے قدم لگے ہیں قدم لگے ہیں بات شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے میں کہتا ہوں قدم لگے تو رب قسم فرمائے اگر سمجھائی پھر ہاتھ آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنی اگر سمجھائے میں کہتا ہوں قدم آلہ ہیں سرکار کی ذات کے اعتبار سے یا لب لب آلہ ہیں سوچ کے آپ نے جواب دینا ہے اور ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے قدم لگے تو رب قسم فرماتا ہے جس حسین اور حسن کے گلے پہ حضور کے لاب لگے ہو خارجی کو کیا بتا کہ امام حسن کی شان کیا ہے امام حسین کی شان کیا ہے اور اگلا جملہ بولنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور عقیدے کا جملہ ہے اور عقیدے کے باب میں آپ انشاءاللہ مار نہیں کھائیں گے اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی میں صرف اتنا بات عرض کرنے لگا ہوں قدم لگے تو رب قسم فرمائے سوچ کے جواب دینا ہے لیکن آپ نے پورا زور لگانا ہے جتنا پوری معفل میں نہیں لگایا آپ پورا زور لگانا ہے کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے آپ کو جب جملہ آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا قدم لگیں تو رب قسم فرمائے حضور کے قدم رب کو اتنے پیارے ہیں کہ رب قسم فرما رہا ہے قدم نہیں پورا نبی غار سور پر ابو بکر کے کندوں پر ہے ابو بکر کا کیا مقام ہوگا آئے 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 یا صدیقی اکبر نعرہ صدیقی اکبر نعرہ فاروق یا فاروق اعظم نعرہ عثمان یا نعرہ حیدری نعرہ آپ نے اب بات یہاں سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ وقت اتنا ہے کہ ساڑھے تین چار گھنٹے لگنے ہیں اور متصل ایک بیان ہے جو میں نے کرنا ہے ٹائم اگر ہوتا تو آپ کی طبیعت اور سچی بات ہے محول ایسا ہے آپ کا محول ایسا ہے یہ سچی بات کر رہا ہوں آپ کا محول بتا رہا ہے آج رات پڑ جائے اور امام حسین کی بات ختم نہ ہو یہ سچی بات ہے نا ہائے 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 سینے میں حضرت امام علی مقام امام کا پیار رکھ لو امام حسن کا پیار رکھ لو اور پھر درانے لگا ہوں دونوں کا پیار مجدد الفثانی فرماتے ہیں رافضی خارجی رافضی کون ہوتا ہے نوجوان بیٹھیں چلو میں سمجھا دیتا ہوں اہلِ بیعت کا نعرہ لگائے صحابہ سے دشمنی رکھے وہ رافضی ہے اور صحابہ کا نعرہ لگائے اہلِ بیعت سے مولا علی سے دشمنی رکھے امام حسین سے دشمنی رکھے یزید کے کسیدے پڑے وہ خارجی ہے آج ایک مغالطہ دیا جاتا جی ہیدر 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 میں کہا ہیدر 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 ہے باتوں سنو کیا ہوا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے اے جوی علی علی کرنا نہیں دیتے علی علی جو بندہ کر رہے اسے رافضی کہتے ہیں میں نے کہا علی علی کرنے والا رب قعبہ کی قسم رافضی نہیں علی تو ہماری جان ہے علی تو ہماری شان ہے علی تو ہماری روح ہے علی تو ہماری روح کی خزاں ہیں علی نہ کریں تو ہمارے ہاتھ کھانا حضم نہیں ہوتا علی نہ کریں تو ہماری تو نماز قبول نہیں ہوتی علی علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا ابو بکر عمر کا بھوز رکھنے سے بندہ رافضی ہوتا علی علی کا مسئلہ نہیں حضرت امیر محاویہ سے جسے درد دو وہ رافضی ہے جسے حضرت امیر محاویہ سے درد دو علی علی کا مسئلہ کہہ دا جی حیدر 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 کر لے آپ کا دل کر رہا ہے یار دس محرم ہے پھر مسالی حیدر حیدر کرنا ہے میں بھی ہاتھ اٹھانے لگا ہوں آپ بھی سارے اٹھاؤ کوئی بندہ بڑھا جوان ہر بندہ آجی آئے آئے اب آواز بھی بلان دو حیدر 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 بس اتنی بات ہے وہ میں نے کہا شاہ جی حیدر 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 سے مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے حیدر حیدر کر کے سواریاں بٹھاؤ گامے شاہ نہیں اتارنیاں داتا سام لے کے جاؤ اے حیدر حیدر میں کہ حیدر حیدر سے کسی درد ہے حیدر حیدر سے تو کسی درد ہی نہیں لیکن گامے شاہ سے مسئلہ ہے بات پوری کر دوں پھر پوری کر دوں پھر حیدر حیدر کرتے ہیں رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھے یا کسی ایک صحابی سے رکھے کسی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر میں یہاں ونڈ کروں گا حضرت ویسے کرنی کا آپ کو حوالہ دوں گا یہاں پر ابھی وقت نہیں سچی بات ہے میں ارض کرنے لگا ہوں صحابہ کا بغض ہو یہ رافضیت ہے اہلِ بیعت کا بغض ہو یہ خرجیت ہے عشقِ اہلِ بیعت بھی ایمان ہے محبتِ صحابہ بھی ایمان ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے دونوں اہلِ سنت کی جان ہے ہاتھ نہیں اٹھے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ اے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں کہتا ہوں رافضی رافضی امامِ حسن سے جلتا ہے یہ مجدد صاحب کا قول ارز کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں رافضی امامِ حسن سے جلتا ہے کیوں صلح کی وجہ سے اسی کی وجہ ہے اسی وجہ ہے میں نے پچھلے سال بھی اشارہ کیا تھا کہ اس صلح کی وجہ سے انہوں نے امامِ حسین کے بچوں کو امام مانا امامِ حسن کے بچوں کو امام نہیں مانا امامِ حسن کا بچہ ایک داتا علی حجویری ہے دوسرے کا نام لوں تھنڈ پڑ جائے گی دوسرا امامِ حسن کا بیٹا غوثِ آزام عبدالقادر جی لانی امامِ حسن کے بیٹے اماموں میں نہیں کیوں درد وہ ہے تو مجدد صاحب کا جملہ سنا اور اپنے امام کی حفاظت کر فرماتے ہیں رافضی کا توڑ کرنا ہو تو حسن حسن کر کیا کرنا ہے رافضی کا توڑ حسن حسن کر اور فرمایا خارجی کا توڑ کرنا ہو حسین حسین کر تو پانچ مرتبہ کر لیں کر لیں بولو اگر دیانت داری سے یا حسن اوال ڈبل 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 آج دس مورم ہے یار کربلا سے سواری آج ہے یا حسن یا حسن یا حسن اوہ کون امام حسن حسن جو مملکت شہادت کے تاج دار ہیں کان نبوت کے درر شاہ سوار ہیں ملک ولایت کے سلطان زیوہ کار ہیں سلطنت روحانیت کے شہر یار ہیں تقدیس و عظمت کے روشن منار ہیں نور الانوار ہیں سر الاسرار ہیں قافل اسلار عشق ہیں کاشب اسرار عشق ہیں محبت انوار عشق ہیں شہزاد گلکو کباہ ہیں راقب دوش مصطفیہ ہیں امین امانت خدا ہیں جلو شم سدوہا ہیں نقش بدردو جاہ ہیں پیکر سد کو صفاہ ہیں نواز سید سکالین ہیں زینت بزم قونین ہیں حیدر کا دل کا چین ہیں ایک حسن دوسرے حسن ہیں یا حسن یا حسن یا حسن ویسے ایک میرا مشورہ ہے آپ کی معفل ڈسٹرب نہ ہو آپ کی معفل پناہ چاہتے ہوئے اگلی بات ماننی ہے ایک لمحے کے لئے کھڑے میں نے بھی ہونا ہے آپ نے بھی کہیں اور جانا نہیں آنکھیں بند کرنی ہے کل برا کا تصور رکھنا ہے اور جنت البقی کا جہاں امام حسن لیٹے ہیں سیدہ زہرہ خوش ہو جائیں گی آج دس محرم ہے اور کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے آنکھوں میں آنسو ہو سکتے آ جائیں ہاں جی تو ہم سب نے پونچ مرتبہ کہنا ہے کھڑے ہو کر اور آپ کے استقبال کے لئے ہو سکتا آپ کی سواری آ جائے یا حسن 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 آب تشیل نارے ہیداری بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے نارے ہیداری 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 جو سے ہیدار ہیدار ہیدار